دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا یا اللہ آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے اور ساتھی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے اس لئے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سبی کے لیے بہت ہی خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی تور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صیفاتیں عطا فرمائیں کہ جو ہر انسان کے لئے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لئے بہت ہی فائدے مند ہے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو ان میں آپ کی کیا حکمت ہے یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کھیتی بو دو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانا اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا اسی لیے حکمت کا تقاضی یہی ہے کہ ان دونوں کو جدہ جدہ کر دیا جائے یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے موسیٰ تم نے یہ عقل کہا سے حاصل کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا الہی میری یہ دانشمندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پھر یہ دانشمندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی اے موسیٰ دیکھو انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہے ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے اور ہر انسان جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں کسی کے جسم میں موتی کی طرف پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پوچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علاہیدہ کرنا مناسب ہے یعنی کہ جدہ جدہ کرنا ضروری ہے جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزک میں چلی جائے اے موسیٰ یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا اسی لئے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ اسی لئے میں نے مخلوق کو پیدا کیا میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا اے موسیٰ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے تو دوستو ہمارے لئے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالی انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالی نے کر دیا ہے اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس قدرت کے نظام میں دھیرو صفاتیں رکھی ہے اور دھیرو وجوہات ہے جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے اس لئے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لئے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یاد رکھے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے اس لئے یاد رکھے اللہ تعالی جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے یعنی کی اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے اسی طرح سے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ساتھ سوال کیے ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے یعنی عام معاملات خوشی اور گم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا جو ہدایت کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا اسی لئے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بھوجے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے یہی عالم ہے نہ کی وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سیکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا پانچوہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے اللہ تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کونسا ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے چھٹا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ گنی کونسا بندہ ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا وہ شخص جس کو جتنا ملے اس پر راضی رہے گریب وہ ہے کہ جس کے پاس دولت ہو لیکن پھر بھی اس پر راضی نہ ہو دین رات اسی کی طلب میں مارا مارا فرے اور بے نیاز وہ شخص ہے جس کو جتنی نعمت ملی اسی پر خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرے ساتوہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ فقیر کون ہے اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا جو مسافر ہو ایک مسافر یعنی سفر کرنے والا حاجت مند اور ضرورت مند ہو سکتا ہے ویسے تو آج کل کے سفر چند گھنٹوں اور دنوں کے ہوتے ہیں اسی لیے آسانی ہوتی ہے لیکن پھر بھی سفر میں مشکلیں بہت سامنے آتی ہیں اسی لیے اگر کوئی مسافر اگر ضرورت مند ہو تو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے پہرے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور اس ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرے آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ